ایک مرد اور مرد ایک خاتون اور خاتون اپنے ساتھ رہ کر جو بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں اس پر آپ کو آپ پتی نہیں ہے آپ کو آپ پتی ہے کہ ٹپل تا لاکھ کو کرمالائز کیا جا رہا ہے کیوں کیا جا رہا ہے کیونکہ استعمال ہمارے خلاف ہوگا دوسری بات میڈم سپیکر صاحبہ ایڈلٹری کا خانون اس سرکار نے خواتین پر خواتین پر لیڈیز پر ایڈلٹری کا خانون لاغو کرنے کے سپریم کورٹ کو کہا سپریم کورٹ نے اس کو ڈی کرمالائز کر دیا گیا اور آپ ایڈلٹری کو سپریم کورٹ نے ڈی کرمالائز کر دیا گیا آپ کو خاموش بیٹھے رہے مگر ٹپل تا لاکھ کا معاملہ کرمالائز کر رہے ہیں میڈم پریونچن آف کرپشن آکٹ لے لیجئے کہ اگر کوئی کرپشن اگر کوئی پیسہ لیتا ہے پبلک بنیفٹ کے لیے نہیں تو آپ نے ڈی کرمالائز کر دیا مگر ٹپل تا لاکھ کو آپ کرمالائز کر رہے ہیں میڈم سپیکر صاحبہ یہ خانون سمویدان کے خلاف کیوں ہے آپ نے صحیح کہا اس شیر پر سے بیٹھ کر کہ یہ پرتھا ہندووں میں نہیں ہے مسلمانوں میں مگر میڈم سپیکر میں بڑی عزت کے ساتھ آپ کے سامرز کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں وطن عزیز میں ڈیورس کے خانون میں اگر کسی ہندو کا ڈیورس ہوتا ہے ایک سال کی سزا کیوں ہے اس کو اور مسلمان کو تین سال کیوں ملے گی کیا یہ آرٹیکل فورٹین کا وائلیشن نہیں ہے میڈم یہ خانون 377 377 میں ہام تھیوری کو اسپاؤس کیا گیا ہام تھیوری کے خلاف ایک اور میڈم میں آپ کے ذریعے سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے منطری صاحب نے بڑی بڑے پرجوش طریقے سے کہا کہ سپریم کورٹ نے انکوانسٹی خرا دیا میں آپ کے ذریعے سے ان سے سیکھنا چاہ رہا ہوں ججمنٹ کا کون سا حصہ بتا دیجئے جہاں پر میجورٹی ججمنٹ نے پرپل تلاک انکوانسٹیشل کہا گیا خدا کے لیے کم سے کم سپریم کورٹ کا نام لے کر اس ایوان کو مزگائٹ مت کریے میڈم سپیکر میں آپ کے ذریعے حکومت سے پوچھنا چاہ رہا ہوں بین تھم نے کیا کہا مونٹس کیوں نے کیا کہا مونٹس کیوں نے کہا کہ اگر قانون کی ضرورت نہیں ہے قانون بنائیں گے تو ٹرینی ہے آپ ٹرینی کا آغاز کر رہے ہیں میں حکومت کے ذریعے آپ سے پوچھنا چاہوں گا میڈم کہ میڈم سن لیجیے میڈم میڈم ٹرائبلز کو آپ نے ہندو میریج ایک سے مستثنہ رکھا کیوں رکھا آپ نے کیونکہ ہم آرٹیکل ٹونٹی سکھ اور ٹونٹی نائن کی بات کرتے ہیں میں ابھی ام آدم یہاں پر اتنے بڑے بڑے خابل لوگوں سے سنا خوران کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں جو خوران کے بارے میں ان کو فضلت شیخ کہتے ہیں شیخہ کہتے ہیں اب تو کچھ باقی نہیں رہا آپ تو توحید اور ختم نبوت کا اخرار کرنا چاہیے آپ کو میں دعوت دیتا ہوں آپ کو وہ بھی پڑھ لیجئے میڈم سابری مالا کا ججمنٹ آیا تو مانیتہ کی بات آتی ہے آپ کے طرف سے کیا میری مانیتہ نہیں ہے آپ کا فیت آپ کا فیت اور میرا فیت میرا فیت نہیں ہوگا میڈم کیا یہ کلچر کا وائلیشن نہیں ہے میڈم کیا آٹیکل ٹوئنٹی نائن کا وائلیشن نہیں ہے میڈم تو میں آپ سے یہ حکومت کے جو ارادے ہیں وہ نیک نہیں ہے میڈم اچھا میڈم حیرت کی بات دیکھیں میڈم آپ ایک مہیرہ ہیں میڈم مجزت کے ساتھ عز کر رہا مجھے کہنے دیجئے آج ایک مرد کئی خواتین کے ساتھ ایکسٹرا میریٹل افیر کر سکتا ہے وہ گناہ نہیں ہے مگر اگر کوئی ٹرپل تلاہ کہے گا تین سال کی سزا جبکہ سپریم کورٹ نے کہا یہ نون ایسٹ شادی نہیں تکتی جب شادی نہیں تکتی تو کس بات کی سزا جائیں گے آپ تری سیونٹی سیون ہام تھیوری آپ کے سامنے اور میڈم تین سال کی سزا کمونل رائیڈ وان فورٹی ایٹ وان ففٹی تری ایٹ ٹو نائنٹی فائی میں تین سال کی سزا اور اگر کوئی گاڑی سے ٹکر کسی کو مارتا ہے کوئی مر جاتا ہے تو دو سال کی سزا ارے بنتھم اور مونٹیس کیوں کو پڑھ دیجئے کوئی نیشنل لا سکول کے فورٹی ایئر کے سوڈن کو بٹھائیے وہ آپ کو گیان دے دے گا اور یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ اسلام میں شادی ایک کانٹراک ہے میں آپ کو تجویز پیس کر رہا ہوں کنڈیسن لکھئے کہ اگر کوئی مسلمان نکانہوں میں لکھئے اگر ٹپل تل لاکھ دے گا تو مہر کا جو اماؤنٹ ہوگا اس کا ڈبل ٹپل دینا پڑے گا اس کا وائلیشن ہوگا تو جیل جاتے آپ کانٹراک ہے کانٹراک کا وائلیشن ہے آپ یہ بھی بتا دیجئے آپ یہ بھی لکھ سکتے تھے کہ اگر کوئی تین بار کہے گا تو ایک بار ہے وہ بھی نہیں کرتے آپ اس کا بھی پرویشن ہے مگر مقصد کیا ہے کہ جیل کو بھیجانا ان کو خواتین سے محبت نہیں ہے سب سے سلامس کون دے گا ایک مہیلہ کیا چاہتی ہے مائیڈم اس کے سر پر گھر رہے چھت رہے ٹیبل پر کھانا رہے بچوں کے لئے فیس کنتظہ ہو جائے آپ کریں گے آپ کریں گے ان لوگ اچھا مائیڈم میں پوچھنا چاہ رہا ہوں شائرہ بانو تو بی جی پی میں آگئی کیا کیا آپ نے اس کا بتائیے اس کیا آپ نے اس کے لئے مائیڈم ایک